موسیقی 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 وہ خود ایسی پالیسیز لے کر آئے ہیں جو اینٹی اگر ان کو کہیں تو وہ عوام دوست پالیسیز نہیں ہیں سو ایسے ہی صورت میں سو ایسے معاملات میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاملات مطلب جو بات میں یہاں کرنے کی کوشش کروں ایسی صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فلرش کرے گی یہ جو پالیسیز ہیں یہ عوام دوست ہوں گی اور ایسے میں پھر جب ایسی ہنگ پارلیمنٹ جب سامنے آتی ہے تو پھر اپوزیشن تو بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایسیلف بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے ان طاقتوں کے ہاتھوں جو مختدر حلقے جن کو ہم کہتے ہیں یا جنہیں ہم بادشاہ گر طاقتیں کہتے ہیں کیونکہ کرسی آنی جانی ہوتی ہے یہ تو عمران خان صاحب نے آج کہا لیکن اس کرسی پہ بیٹھ کر جو انہیں مزے ملے ہیں وہ تو شاید انہیں ویسال کی راتوں میں یا کھیجر و فراغ کی راتوں میں بھی نہیں ملے ہوں گے سو یہ ایٹس اسٹیٹمنٹ کے کرسی آنی جانی ہوتی ہے کیونکہ وہ یوٹرن ماسٹر ہیں اور انہوں نے اپنے یوٹرن بڑے بڑے لی ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بڑے لوگ جو ہے وہ میشے یوٹرن لیتے ہیں کیا بتا کل کو وہ یہ کہہ دیں کہ بندہ آنا جانا ہے کرسی تو وہی پہ ہی ہوتی ہے سو خان صاحب سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے آتے ہیں کم ٹو دے ٹاپک کے وہ تالیس لوگ کو تالیس ووٹ کیسے پڑے دیکھئے غلام اکبر صاحب کے ساتھ میں نے دو دن پہلے ایک ویلاغ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو سپورٹ چاہیے اور فوج کو حکومت کی سپورٹ کرنی چاہیے اس وقت ملک ایک ایسے دور سے گزارا ہے اور یہ صرف غلام اکبر صاحب کی ہی ایک یعنی وہ ایک دوربین آدمی ہے ایک سینئر جنرلیسٹ ہے ان کی ایک رائے ہے اور ایک نظر ہے ان کی رائے میں اور نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے یقیناً ان کی جو رائے ہے اس کو مختلف حلقوں میں بھی مقدم سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ دوسرے لوگ جو بھی بہت لور لیول پہ ہیں لیکن معاملات کو سمجھتے ہیں عقل اور فہم کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو کسی قصر کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں کرنا چاہیے اس وقت سیاسی تجربہ اگر ہم کریں گے تو ہم کسی بھی بڑے ایک نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں خدا رخواستہ میرے موں میں خان کل عشائیہ تھا عشائیہ میں جو صورتحال بنی آپ کے سامنے تھے ہی کافلک کے دوست جو ہے اس میں شامل نہیں ہوئے کوئی بیمار تھا اور کسی کو ضروری کام تھا اور کسی کی سیٹ جو ہے وہ نیت کی وجہ سے خالی ہوئی ہوئی ہے لوگ یہ اس کا کریڈیٹ عمران خان کو دے رہے ہیں کہ عمران خان نے نہ صرف بجٹ پاس کرا لیا اور وہ جو ایک لٹکتی تلوار تھی کہ بجٹ پاس نہ ہوا تو خان صاحب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور ان کے اگنس اوپوزیشن جو ہے وہ تحریک اعتباہ یا تحریک ادم میں اعتباد لے آئے گی سو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی تو چونٹی آپ کا پتہ ہے کہ ہاتھی کو کیوں مار جاتی ہے وہ اس لیے کہ اس کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں اس کا جہاں سے اس نے ڈنک مارنا ہوتا ہے کاٹنا ہوتا ہے وہ جو اس کا آلہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اس لیے وہ بڑے ہاتھی کو گرا جاتی ہے اوپوزیشن اگر اس بڑے ہاتھی کو گرانا چاہتی تھی یعنی حکومت کو تو اس میں ایک یونٹی چاہیئے تھی اور ایک ون مین شو ان کا چاہیئے تھا جو ان کے اندر نظر نہیں آیا اوپوزیشن ایک تو بکھری ہوئی ہے اوپوزیشن ایک تو بلیک میل ہو رہی ہے اوپوزیشن ایک تو گھڑیات کرنوں پر خود آئی ہوئی ہے اوپوزیشن ایک تو اپنے فنڈ لینے کے چکر میں حکومت کی گھوت میں بیٹھی ہوئی ہے اوپوزیشن میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو الیکٹیبلز نہیں ہیں لیکن انہی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو الیکٹیبلز کو پروموٹ کرتے ہیں سو پار گیم ہے پار پولٹکس ہے پار پولٹکس پہ پیسہ انوالو ہوتا ہے پیسہ جا انوالو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کیسی سچائی کی اور دیانتاری کی توقع کر سکتے ہیں بہت مشکل ہے ممکن نہیں ہے ایسے اب میرے پاس جو خبریں آئی ہیں اس پر پیلس پارٹی کے بھی ایک دھڑے نے اسپورٹ کیا ہے اور بہت واضح دھڑا ہے وہ اور اس دھڑے کا تعلق پنجاب سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس مانا کہ پنجاب سے نمائدگی کم ہے لیکن اس دھڑے کا انفلوئنس بہت زیادہ سن میں بھی ہے سو ملتا جلتا ایک رچھان پیپلس پارٹی کی طرف سے بھی آیا پھر اب نون لیگ کا وہ دھڑا جو وسطی پنجاب سے اور اس کے ساتھ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے یہ بات بھولیے کہ جنوبی پنجاب تحریک جو ہے وہ التباہ میں ہے اور اگلا جو الیکشن ہے وہ اس وقت جن لوگوں نے وہاں سے میں نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں چھوٹی سی گزارشات پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے جنوبی پنجاب سے اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو آج کے دن میں سوٹ کیا ہے کل کے دن میں سوٹ کیا ہے نون لیگ کے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلی پارلیمنٹ میں آپ کو ایم این اے بنے نظر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے فنڈز آپ کو جاری ہوتے دکھائی دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو آئندہ دنوں میں آپ کو جنوبی پنجاب صوبے کی سیاست کرتے دکھائی دیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کلیر لاؤڈ اینڈ کلیر ایک بات ہوگی دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کو جو چلانے والے لوگ ہیں جن کے آتوں میں باگ دور ہیں وہ لوگ اپنی مرضی اور منشاہ کی مطابق چیزوں کو منیج کر رہے ہیں اس میں عمران خان کا کوئی اتم سیکنڈ ون پرسنٹ جو ہے نا وہ نینو سیکنڈ پرسنٹ بھی نینو پرسنٹ بھی جو ہے عمران خان صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں کوئی ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت کام کر گئی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اختر مہنگل چھوڑ گئے اختر مہنگل کے پیچھے اب شگر مافیا کارٹل جو جا چکے پاکستان سے جانگیر ترین صاحب اور جانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد جنوبی پنجاب کی سیاست پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس لیے وہاں جنون لیگ کے پپلز پارٹی کے وہ جو ان کے انٹی اناثر ہیں ان کو وہاں سے دوڑا گیا ہے اور انہیں یہ یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو اگلے الیکشن میں اس عملی میں آپ کو وزارت نہ ہو لیکن کم از کم آپ ایک مضبوط صورت میں ہوں گے اور اس میں اہمینے تو آپ بھی ہیں لیکن وہ جو مضبوط صورت ہے وہ بھی آہتا چند دنوں میں آپ کو واضح ہو جائے گی سو پار پولیٹکس نہ ریلیٹ ویڈ ڈیموکریٹک پولیٹکس ٹھیک ہے سو عمران خان صاحب نے جو آج بات کی شگر مافیا شگر کارٹل اور دیگر کارٹلز کی بات کی ہے اگر اتنی کارٹلز پہ آپ ہاتھ ڈالنے والے ہوتے اور آپ اتنی مضبوط ہوتے تو خان صاحب کوئی بھی شخص پاکستان سے باہر نہیں جاتا سو آپ کے موہ سے ایسی باتیں سن کے حیرانی بھی نہیں ہوتی اور مطلب غصہ بھی نہیں آتا اب آپ پر ترس آتا ہے کیونکہ تاریخ میں آپ کن حروف میں لکھے جائیں گے یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جہاں تک آپ نے بجٹ کی بات کی ہے اس میں ڈیٹس کی بات کی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے پیٹرول کی مہنگی ہونے کی بات ہوئی پورا پاکستان چیخا بڑی باتیں ہوئی بڑا سب کچھ ہوا تو میں اس پر خاموش اس لیے رہا کہ یہ بہت سامنے کی بات ہے کہ اس وقت گورنٹ کے پاس مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے ماں سوائے پیٹرول کے اور میڈیسن کے میڈیسن آپ مہنگی نہیں کر سکتے کووڈ سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ڈیو ایچ او کی پابندی آ جائے گی آپ کے اوپر بڑے جو ہیلتھ ایجنسیز ہیں ڈونر ایجنسیز ہیں انہوں نے باہر بیلا مچا دینا ہے ریس ہے کہ آپ کے پاس پیٹرول ہے پیٹرول آپ نے مہنگا کر دی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا گدہ عوام ہے اور جہاں گدے کے اوپر آپ نے چار بوریاں لادی ہوئی تھی ایک اور لادی ہے وہ ٹگیا ہے ساڑھی عوام ہونے کے پرنائیٹ ہونے سوی یاسمی راشد صاحب نے شاہبہ نے جو کچھ کہا تھا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور آج کے وی لاغ کو میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ ہندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی متوقع چینج ہو میں بات کر رہا ہوں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو وہ ہو یا پولیٹکس کے جو مورے ہیں سیاست کے جو مورے ہیں ان کا بدلاؤ ہو ایک تالیس ووٹس کا آنا ہو یہ اس میں خان صاحب کا کھل کردار نہیں ہے خان صاحب خود ایک اشاروں کی منتظر جہنے والے شخص ہیں ان کے گرکٹ کے ویگن پہ تو کوئی مجھے دوسری رائے نہیں ہے لیکن سیاست میں جو بصیرت چاہیے ہوتی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں باتی ہیں سو دیکھیں کہ جنوبی پجاب سے اٹھنے والا طفان جو ہے وہ جو طفان اٹھاتے ہیں انہوں نے خود ہی کنٹرول کر لیا ہے اپنا خیال رکھئے گا حافظ